بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں یہ چھے نکات تھے اور اس کے اندر دو حدیثوں میں دو دو فائدے نظر آئیں تو ایسے کل ملا کے آنٹ سے نو فائدے ہم نے دیکھے فضال دیکھیں جو نفل نماز کی ادائیگی سے درجات کا بلند ہونا گناہوں کا مٹا دیا جانا ہے نا گھر میں خیر اور برکت کا آنا اللہ سے قرب حاصل کر لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا ذریعہ بننا ٹھیک ہے اس کے بعد اس حدیث کے اندر کتنے فائدے آگئے کتنے فائدے ہیں کیونکہ بندہ نفل کا اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت آتی ہے اور اس کے بعد اللہ اس کا دوز بن جاتا ہے جو اس سے دشمنی رکھتا اللہ اس کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہی سناتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ وہی دکھاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس راہ پہ چلتا جہاں اللہ چلانا چاہتا ہے ہر چیز ہو جاتی تو ایسے دس فضائل ان چھے سے سات حدیث میں ہم نے دیکھیں جو نفل نماز کے ہوتے ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہم خوب نوافل میں اضافہ کریں زیادہ سے زیادہ نوافل کو پڑھنے کوشش کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو محبت حاصل ہو اور یہ اصل یاد رکھیے جو اللہ کا قرب حاصل کر لے محبت حاصل کر لے اللہ اس سے راضی ہو جائے بس اس نے تو آخرت میں کامیابی پا لیا یاد رکھی